میں ایک کمیشنر تھا فیصلہ باد میں انیس سو بانوے سے لے کی انیس سو چورانوے تک و دھائی سال تک اچھا میں نے وہاں پر اس حمانے میں ایک کمیشنر بڑا پاورول ہوتا تھا یعنی تیس سال ہو گئے پینتیس سال ہو گئے تو میں نے یہ سوچا کہ اس شہر کی بڑی مشکلات تھیں فرنسٹنس کہ فیصلہ باد بہت انڈسٹریل شہر تھا مگر کوئی بائی پاس نہیں تھی تو ساری جو ٹریفک تھی جھنگ سے لاہور یا جھنگ سے چنیوٹ تو وہ شہر کے درمیان سے آتی تھی گنہ اگر یہاں گروہ ہو رہا ہے فیکٹری یہاں ہے تو شہر کے ترور گنہ جا رہا ہے ٹرولیاں بھری بھی اور پلٹ رہی ہیں شہر کے اندر بائی پاس جو ہے وہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں ڈیمانڈ ہوتی تھی بن نہیں سکتی تھی وسائل نہیں اچھا میں نے کہا کہ یار کومن سنس ہے میں کمیشنر بیٹھا ہوں تو میں نے کہا یار جو ہمارے سپریٹینڈنگ انجنیر ہے وہ سمانے میں ٹیک ہوتا تھا کسی محکمہ جب آپ کام کہتے تھے تو ہو جاتا میں نے کہا یار اس طرح کرو کہ دیرہ لوٹس آف فارم ٹو مارکٹ روڈز منسپل کمیٹی کی ڈسٹرک کاؤنسل کی شکر کے انسیس کی ان کو اگر ہم کنیکٹ کریں اور ان کو ہم ہائی ریز سپیسیفیکیشن کی بنا دیں تو یہ بائی پاس بن سکتا ہے تو انہوں نے جناب سروے کیا انہوں نے کہا یہ چالیس کلومیٹر ہے تیتیس کلومیٹر ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں سات کلومیٹر صرف ورجن روڈ بھگانی پڑے گی اور یہ آپ کا ایک سائٹ کا بائی پاس تو اس زمانے میں انہوں نے کہا یہ دس کروڑ روپیا لگے گا اور ان میں سے جو سڑکیں ڈسٹرک کاؤنسل کی تھی میں نے ان سے کہا کہ وہ اپگریٹ کریں جو سڑکیں اپنا میمسکل کمیٹی کی تھی ان سے کہا پھر شوہ کے انسیس ہوا کرتا تھا وہ کمیشنر کے پاس تھا ان سے کوئی سڑکیں منوائی تین کروڑ روپیا صرف چاہیے تھا اور وہ میں نے پھر ہمارے چیف منسٹر صاحب تھے وہ دورے پر آئے تو میں نے ان سے گرانٹ ان ایڈ لے لیا تو یہ بائی پاس ہم نے کمیشنر لیول پہ امپلیمنٹ کیا اور اس سے سارے شہر کی جغرافیہ اور اس کی جو کلچر تھی وہ بدل گئی لوگوں نے پھر فیکٹریاں اپنی شفٹ کر دی رنگ روڈ پہ اندر جو بہت گھچے میں فیکٹریاں تھی وہ لوکیٹ ہو گئی کھل گیا زمینوں کے قیمتیں زاہر بڑھ گئی اچھا اب اس فکت ہوا یہ اور دے یارز ہم نے اتنا دی سینٹرلائز کر دیا سینٹرلائز کہ اب اس کے سکر کام کمیشنر لی کر سکتا وہ آئے گا یہاں پھر پلاننگ انڈیویلیپنٹ دپارٹمنٹ میں چیف منسٹر انبول ہوگا فلاں انبول ہوگا پھر اس کی تختیاں لگیں گی سرکیاں کٹیں گی پھر اس کے جناب کوئی دو سال تک اس کے دھندورے پیٹے جائیں گے پھر وہ کام ہوگا ہم نے ایک سال میں وہ بنا دی اور پھر چونکہ کمیشنر نے بنائی تھی تو اتنا پریشر تھا سکسیسرز پہ آنے والے کو بھی پھر یہ کرنا پڑا وہ چار پانچ سال کے بعد ایک منسٹر صاحب آئے انہوں نے دوسری سائٹ کی بنا دی سو یعنی کئی ایسے آفیسلز ہیں جنہوں نے سٹینڈ لیے اور جنہوں نے فور انسٹنس ایک منسٹر صاحب آئے تھے ایڈوکیشن کے میرے خان کا ممتاز نام تھا انہوں نے میرٹ بیس ایڈمیشنز کا ایسا روایت ڈالی کہ وہ بعد میں ساری جو تھی وہ بنجاب میں پھر وہ میرٹ بیس کا ایک سسٹم بن گیا سو دیر فور اگر کوئی بندہ سٹینڈ لے اور ایک منمم تھرشولڈ اسٹیبلش کر دے تو وہ سٹینلی اگلے بندے جو ہیں وہ پھر کوٹ کرتے ہیں گے یا اس نے کر لیا تو آپ بھی کر سکتے ہیں سو it has an impact of jمیت بیسی رہی مابید ایسا قدرتنی سو been ایسا قدرتنی ایسا قلدر ایسا قدرتنی کبھٹ کنشورđ provoc جو پر ایسا قدرتنی جوید ایسا قدرتنی پیشتر